موسیقی 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 سمویدھان کا اس میں یہ ہے کہ جو پروسیڈنگز ہوتی ہے کسی بھی اسیمبلی کی یا لوگ سبا کی سنسط کی وہ سپیکر کے تحت آتی ہیں اور اس میں کسی عدالت کا دخل نہیں ہو سکتا کیونکہ جنتہ کے چننے ہوئے پرتی ندھی جو ہوتے ہیں وہ قانون بناتے ہیں اور جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں لیجسلیچر کی وہ سپیکر کے تحت آتی ہے یہ اس کا وششادکار ہے اس کا پروگیٹیو ہے جو سمویدھان اس کو دیتا ہے اور یہ سپریم کورٹ نے بھی صاف کر دیا ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ آرٹیکل دو سو بارہ اگر آپ پڑھا جائے پیرہ چھے بریکٹ نمبر ٹو دسوے شیڈول کا تو یہی بات سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا ڈاکٹر سی پی جوشنی نے کہ میں نے یہ فیصلہ جو کیا ہے سپریم کورٹ میں اپنی ایسیل پی لگانے کا میں اچانا تھا کہ کسی قسم کا سمویدھانک تقراب نہ ہو اور میں کوئی confrontation نہیں چاہتا ٹکراب نہیں چاہتا میں ججز کی عزت کرتا ہوں لیکن ہمارے جو role ہیں وہ ایک دم well defined ہے آپ کو بتا دیں کہ آپ کو یاد ہوگا آیا رام گیا رام ہمارے راجنیتی میں ایک بہت ہی مشہور قسم کا محاورہ ہے آیا رام گیا رام مطلب ہے ایک ودایق تھے گیا لال حریانہ کے وہ چوبیس گھنٹے میں چھتیس گھنٹے میں چھتیس گھنٹے میں تین دفعے پارٹیاں مطلب چکے تھے یہ اس دور کی بات ہے جب حریانہ میں لالوں کی راجنیتی چلتی تھی دیویلال بنسیلال اور برجنلال کی راجنیتی تو اس میں سند 92 میں Constitutional Bench نے دل بدل قانون پر یہ فیصلہ دیتا کہ سپیکر ہی فیصلہ کرے گا ایسے میں سپیکر کے فیصلے کے بعد ہائی کورٹ اس پر وچار کر سکتی ہے حالانکہ یہاں دل بدل نہیں ہوا ہے یہاں شو کاؤز نوٹیس دیا گیا ہے کانگرس کے ودایقوں کو باغی ودایقوں کو کہ آپ نے میٹنگ اٹینڈ کیوں نہیں کریں اس کے بعد یہ بھی تھا کہ اسی دل بدل قانون میں 92 کی جو ججمنٹ ہے Supreme Court کی ججمنٹ ہے کہ disqualify اگر کسی کو کرنا ہو تو یہ حق بھی سپیکر کا ہی رہے گا اور آخری فیصلہ سپیکر کا ہی ہوگا یہ بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 1992 کی اس کے بعد 2016 میں اتراخرن ویدانسابہ اور منیپور ماملے میں بھی ایک آ گیا کہ آخری فیصلہ سپیکر کا ہی ہوگا 2016 میں اتراخرن میں جو سپیکر تھے انہوں نے کانگرس کے باغی ودایقوں کو disqualify کر دیا تھا ہائی کورٹ نے سپیکر کے فیصلے کو سہی ٹھہ رہا تھا اور پھر وہ لوگ سپریم کورٹ گئے تھے لیکن سپریم کورٹ نے بھی اس فیصلے پر روک لگانے سے انکال کر دیا تھا سب شاہر ایک بہت ہی اہم ادھارن ہے سن 2004 سے 2009 کے بیچ لوگ سبا کی سپیکر تھے سومنا چٹھر جی اسی دوران آپ کو یاد ہوگا ایک کیس آیا تھا کہ سوال پوچھنے کے عواج میں کچھ ایمپیز نے پیسی لیے تھے جس کو کیمرے پر قید کر دیا گیا تھا انہیں ایمپیز کو نکال دیا گیا تھا نشکاسد کر دیا گیا تھا اور سپریم کورٹ سے جب اس پر نوٹس آیا سومنا چٹھر جی کو انہوں نے اس نوٹس کی پرواہی نہیں کری کہنے کی زبان میں کہتے کہ پھاڑ کے پھینک دیا پھاڑ کے پھینکا نہیں مطلب اس کی پرواہ نہیں کری یہ سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے کہ سپریم کورٹ کا کوئی دخل نہیں ہے جہاں تک لیجسلیچر لوگ سبا راج سبا سنست کی بات ہے بیدان سباہ کی بات ہے ماہ سپیکر کا ہی جو آدیش ہے وہ آخری پانا جائے گا بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس میں کیا لائن اختیار کرتی ہے فیلحال اتنا تیہ ہے کہ راجستان میں جو کچھ ہو رہا ہے بہت شرمناک ہے ایسا نہیں ہونا چاہیئے تھا خاص کر ایسے سمجھ میں جب دیش کی ارتھوے وستہ ایک دم پٹری سے اتر چکی ہے کورونا سے پورا دیش جوج رہا ہے سیما پر ہماری سرحد پر تناؤ لگاتار قائم ہے ایسے میں کرسی گرانا کرسی بچانا سرکاریں گرانا چونی ہوئی سرکاریں گرانا یہ کیسی پراتمیتہ ہے میں نے بھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا جو ہماری سرحد ہے چین کے ساتھ ملتی ہوئی وہاں پر تناؤ قائم ہے ایک تو جانکاری بہت کم آ رہی ہے دوسری جو آتی ہے اس پر کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹرولز کی ایک پوری پوری فوج بھی بیٹھی ہوئی ہے بہرحال ایک آرٹیکل چھپایا ہے ہندو نام کے اخبار میں اس میں ایم کے نارائنن یہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوازر رہے ہیں جیسے آج کے دن آجی دوبال ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوازر ہیں یہ بھی نیشنل سیکیورٹی ایڈوازر تھے یہ آرٹیکل انہوں نے لکھا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت چین سرحد پر ابھی بھی تناو بنا ہوا ہے یہ ہندو کا آرٹیکل ہے اور جو ڈسنگیجمنٹ کی جو پوری پرکریہ ہے کہ یہ ڈسنگیج کیا جائے پیچھے ہٹا جائے یہ کافی لمبی چل رہی ہے اور کافی مشکل نظر آ رہی ہے ایسے میں جو جو لائن اف ایکسٹل کنٹرول ہے اس کی واسطیوی قصدیتی کیا ہے اس پر بھی کوئی جانکاری سامنے نہیں آ رہی ہے انہوں نے ایکسپیس کے مطابق ڈسنگیجمنٹ کو لے کر کوئی نئی پہل ہوئی ہی نہیں ہے چودہ جولائی کو دونوں دشوں کے جو ملٹری کمانڈرز کی بیٹک ہوئی تھی چودہ جولائی کو ٹھیک ہے آج بائیس جولائی ہے چودہ جولائی کو ملٹری کمانڈرز کی جو بیٹک ہوئی تھی جس میں پیگاؤں کے علاقے میں تناو ختم کرنے پر چرچہ ہوئی لیکن بات آگے نہیں بڑی ہے ایکسپیس کی ہی ریپورٹ کے مطابق ہماری فوج اور اب لڈاک میں اب ہماری فوج اب لڈاک کے اندرونی علاقوں میں چین پر نظر بنا رکھنے کے لیے تین ڈیویجن اور تینات کرے گی یہ اب کرے گی ہر کوئی کہتا آ رہا ہے کہ چینی اتنا آگے کیسے بڑھا ہے کوتا ہی کہیں نکی تو ہوئی ہے کسی سطر پہ ہوئی ہے جملے بازی چھوڑ دیں بھاشن بازی چھوڑ دیں لالا لانکھ دکھانا گرم چھوڑ دیں تو کوتا ہی تو ہوئی ہے تب ہی چینی فوج آگے آگے اور پھر یہ کہا گیا کہ نہ وہ ہمارے علاقے میں آئے ہیں نہ انہوں نے کسی پوست پر قبضہ کیا ہے اگر نہیں کیا ہے تو پیچھے کان سے ہٹ رہے ہیں کیا چینی فوج اپنے ہی زمین پر پیچھے ہٹ رہی ہے اور ہم بھی اپنی زمین سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اس پر بھی حالات صاف نہیں ہیں چین کے سینہ لڈاکھ میں جو چین کی فوج ہے لڈاکھ میں گلوان گھاٹے میں پیٹرولنگ پوائنٹ 14 اور پندرہ اور پی پی پندرہ ہارٹ سپرنگ اور گوگرہ علاقے پر پیچھے ہٹی ہے بفر زون بنانے پر بھی سہمتی ہوئی ہے یہ بہت ہی مہجبورن وادم پہلے بھی اٹھا چکے ہیں کیا ایک نیا نورمل ایک نیا سٹیٹس کو بنایا جا رہا ہے جس میں ہم اپنا کچھ علاقہ کھوئیں گے اور چینی جو ہیں کچھ جو اوچائیاں ہیں ان کو گین کریں گے ان کے قبضے میں آئیں گے مرحل آگے دیکھتے ہیں کی کیا ہوتا ہے اس میں اتنا ضرور ہے کہ یہ تو صرف سرحت پر بات ہے اب ویپارت کے کشیتر میں بھی بھارت امریکہ کے ساتھ ہاتھ بڑھا رہا ہے ویپارت کو بعد میں بات کریں گے وہاں اور رشتے جو ہے مضبوط ہو رہے ہیں اس میں ڈیفنس کو آپریشن ہے انٹیلیزنس اور ڈیٹا ایکچینج پر بھی بات ہوئی ہے منتری اس طرح کی تین دفعے بات ہو چکی ہے ساجہ طور پر بھی کام کر رہے ہیں خوفیہ جانکاری کے لیے امریکہ اور بھارت ساجہ طور پر بھی کام کر رہے ہیں ایس جے شنکر جو ہمارے ویدیش منتری ہیں انہوں نے بیٹی جون میں بات کی امریکہ کے ویدیش منتری کے ساتھ رکشہ جو ڈیفنس سیکرٹری ہیں انہوں نے راجنات سنگھ سے فون پر بات کی رکشہ منتری کے ساتھ این ایس اے اجیر ڈوبال نے بھی اپنے امریکی کاؤنٹر پارٹ سے بات کی روبرٹ سی او برائن سے بات کی چیف آف سٹاف جنرل مارک ملے اور ہمارے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بیپن راوت کی بھی بات ہوئی ہے اور ڈیسک جو پوری راجنیتی چل رہی ہے رن نیتی چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو فوج کا جو ایک سرحد پر جو تناب ہے اور جو جمع کیا گیا اس کو وہ الگ ہے سمندر میں چین کا جو ایک دب دبا ہے اس کو کم کرنے کے لیے امریکی ائرکرافٹ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ بھارت کے جو ہماری نیوی ہے انڈبان کے نزدیک انہوں نے ایک جوانٹ ایکسرسائز بھی کری ہے یہ اس طرح پر ہو رہا ہے جہاں تک ویپار کی بات ہے پیوش گوئل امریکی پرادکس کو لانے کے لیے بھارتی بازار کھول رہے ہیں ہمارا صرف اتنا کہہ رہا ہے اس سب کے دوران کہ ایک طرف تو ہمارے پڑوسی دیشوں سے رشتے اس وقت جو ہیں وہ بلکل مدھر نہیں ہیں ایسے نہیں ہیں جیسے پہلے ہوا کرتے تھے ایسے میں جاہے وہ پاکستان ہو نیپال ہو اب تو نیپال بھی چین ہے بھوٹان بھی ہلکہ ہلکہ دکھا رہا ہے جتنے بھی ہمارے پڑوسی دیشیں ہیں روس کو ہم نے الگ تھلگ کیوں ہونے دیا ہے اس وقت پاکستان روس اور چین ایک طرف ان کا چل رہا ہے نیپال بھی ساتھ میں ہے دوسری طرف ہم امریکہ امریکہ کے ساتھ مل کر جاپان اور آسٹریلیا ان کا مل کر ایک گھڑ بنا رہے ہیں روس جو ہمارا پرمپرک سے ہوگی رہا ہے اس کو ہم نے کیوں چھٹک جانے دیا یہ سوچنے کی بات ہے آخر میں ہمیشے کی طرح ہے ونودوہ شو کا سماپن ایک قویتہ سے آج فیض امت فیض عرص کیا ہے اب کیوں اس دن کا ذکر کرو جب دل ٹکڑے ہو جائے گا اب کیوں اس دن کا ذکر کرو جب دل ٹکڑے ہو جائے گا اور سارے غم مٹ جائیں گے جو کچھ پایا کھو جائے گا جو ملنا سکا وہ پائیں گے یہ دن تو وہی پہلا دن ہے یہ دن تو وہی پہلا دن ہے جو پہلا دن تھا چاہت کا میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں اب کیوں اس دن کا ذکر کرو جب دل ٹکڑے ہو جائے گا اور سارے غم مٹ جائیں گے جو کچھ پایا کھو جائے گا جو ملنا سکا وہ پائیں گے یہ دن تو وہی پہلا دن ہے جو پہلا دن تھا چاہت کا ہم جس کی تمنا کرتے رہے اور جس سے ہر دم ڈرتے رہے یہ دن تو کتنی بار آیا سو بار بسے اور اجڑ گئے سو بار بسے اور اجڑ گئے سو بار لٹے اور بھر پایا اب کیوں اس دن کی فکر کرو جب دل ٹکڑے ہو جائے گا اور سارے غم بٹ جائیں گے تم خوف و خطر سے در گزرو خوف سے بھی اور خطرے سے بھی تم خوف و خطر سے در گزرو جو ہونا ہے سو ہونا ہے اگر ہسنا ہے تو ہسنا ہے اگر رونا ہے تو رونا ہے تم اپنی کرنی کر گزرو تم اپنی کرنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا نمسکار اپنے کام کی خبر پاتے رہیے موسیقی موسیقی